بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امامے رکھے چینل پہ آنے والے نئے دوستوں کو ویلکم ہماری آج کی ویڈیو خصوصاً ان بھائیوں کے لیے جو اگلی عید قربان دوہزار چوبیس کے لیے بکرے پال کر اس بزنس سیرز کے حلال کمانا چاہتے ہیں کس ایج کس قیمت کس نسل کے بکرے خریدنے ہیں کہاں سے خریدنے ہیں کہاں پہ سیل کرنے ہیں کتنا خرچ آئے گا اور پرافٹ کتنا ملے گا سب کچھ انشاءاللہ تفصیلیں آپ کو بتائیں گے جو میرے دوست اس بزنس میں سیریس ہیں باقی میں وہ یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں اور اچھا خاصا پرافٹ کمانا چاہتے ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے اس کے ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں تب ہی آپ کو سمجھ آئے گی مکمل آپ کو گائیڈ کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا جب بھی ہم کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں ہمیں کوئی ٹنشن نہیں ہوتی بغیر کسی پریشانی کے ہم قیمت پے کرتے ہیں اور چیز خرید کے آ جاتے ہیں لیکن وہی چیز اگر ہمیں سیل کرنا پڑے تو پھر ہم مختلف لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز ہم نے کہاں پہ سیل کرنی ہے اس کی ہم ڈیمانڈ کتنی کریں یہ کس قیمت کی ہے کتنے میں بکے گی سیم اسے طریقے سے گوٹ فارمنگ بھی ہے جب ہم جانوروں کی خریداری کے لیے جاتے ہیں تو بے فکر ہو کہ ہم منڈی پہ چلے جاتے ہیں نہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کس نسل کا ہم نے جانور خریدنا ہے کس ایج کا خریدنا ہے کس قیمت کا خریدنا ہے یہ جانور بیمار تو نہیں ہے اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے یہ ہم قربانی کے لیے خرید رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھ رہی ہیں کہ آپ نے ایسا جانور خریدنا ہے کہ کل جب آپ اسے سیل کریں گے تو آپ کو کوئی ٹینشن نہ ہو بہ آسانی آپ کا سیل ہو جائے اچھا دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ جو عید گزری ہے دوہزار تیسید قربان اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے سب سے زیادہ بکرے کس قیمت کے سیل ہوئے ہیں فرنڈز ہم نے بھی مختلف منڈیوں کا وزٹ کیا بپاریوں سے ملے دوست اب آپ سے پوچھا سب سے زیادہ پچاس ہزار سے لے کر ستر ہزار تک کی قیمت کے جو بکرے تھے ان کی سیل سکسٹی پرسنٹ تھی سب سے زیادہ وہی بکے جو ایک لاکھ سے اوپر قیمت کے بکرے تھے وہ ٹوٹلی تین سے چار پرسنٹ بکے دوست کرتے کے آئے کہ جب یو ٹیوب پہ کوئی بھی ویڈیو دیکھی کہ دو دو لاکھ ڈائی ڈائی لاکھ کا بکرہ سیل ہو رہا ہے تو سنی سنائی باتوں میں آکے تو وہ مہنگے بکرے خرید لیتے ہیں اچھی نسل کے ہائی کوالٹی کے پھر جب ان کو سیل کرنا پڑتے ہیں تو بڑی پریشانی بن جاتی ہے پھر وہ ہی دوست کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار تیزی نہیں ہے بکروں کی قیمتیں اچھی نہیں مل رہی بھائی قیمتیں بھی اچھی مل رہی ہوتی ہیں مندہ بھی نہیں ہوتا ہمارا الحمدللہ اسلامی کانٹری ہے ہر سال عیدے قربان پہ کروڑوں بکرے خرید ہوتے ہیں لیکن غلطیاں ہماری اپنی ہوتی ہیں فرینڈز سوشل میڈیا اور زمینی حقائق میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے آپ اکثر یوٹیوب پہ فیس بک پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دو لاکھ کا ڈھائی لاکھ کا تین لاکھ کا بکرہ سیل ہو گیا ہے دس بکرے پالیں دس لاکھ بچائیں بیس بکرے پالیں بیس لاکھ بچائیں سو بکرہ پالیں اور ایک کروڑ روپے بچائیں وہ بھی آٹھ نو ماہ میں فرینڈز ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ ایک سو ایک فیصد غلط ہے جس بھائی کی بھی آپ ایسی ویڈیو سنیں کم از گم اتنا سوال تو بنتا ہے آپ اس سے پوچھیں کہ آپ نے کتنے بکرے پالے ہیں دو دو لاکھ کے بھائی ایک دو تین بکرے تو پالے جا سکتے ہیں وہ بھی شوق کی حد تک اگر بزنس کی بات کریں دو دو اڈھائی لاکھ کے جو بکرے ہوتے ہیں ان میں بچت کوئی نہیں ہوتی جو بڑے ہیوی قسم کے بکرے ہوتے ہیں فرینڈز ہیں ان کو کم از گم دو سال اڈھائی سال پالا جاتا ہے تب جا کے وہ دو لاکھ سوہ دو لاکھ میں سیل ہوتے ہیں پھر ان کو سیل کرنے کے لیے بڑے شہروں کا رخ کیا جاتا ہے جب اس کا خرچہ آپ کاؤنٹ کریں گے تو وہ بھی لاکھوں میں بنتا ہے اگر آپ واقعی میں بزنس کرنا چاہتے ہیں اور اس سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو پھر فرینڈز آج کی ویڈیو انتہائی ہے میں مکمل دیکھئے سب سے پہلے چلو میں ایک عدد لے لیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے تو آپ اپنی گنجائش کے مطابق دس خریدیں بیس خریدیں پچاس سو دو سو جتنے بکرے بھی آپ خرید کر پالنا چاہتے ہیں اپنی گنجائش کے مطابق خریدیں چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں میں صرف ایک آپ کو سمجھانے کے لیے عدد پچاس کا لے لیتا ہوں پچاس بکرے آپ کب خریدیں کتنے میں خریدیں کون سی نصر خریدیں آپ نے عیدے قربان سے نو ماہ پہلے بکرے خریدنے ہیں ایک تو تین ماہ کی آپ کو جہیں پہ بچت آگئی تین ماہ کے اخراجات آپ پہ نہیں پڑیں گے بکرے آپ نے اپنے علاقائی بریڈ آپ نے خریدنی ہے جس علاقے میں بھی آپ رہتے ہیں وہاں کی مکس بریڈ کے بکرے آپ نے خریدنے ہیں مکس بریڈ کا اچھی کوالٹی کا چھے سے سات ماہ کی عمر کا بکرہ آپ کو بہ آسانی پندرہ سے بیس ہزار روپے میں مل جائے گا اٹھارہ ہزار روپے اگر ایک بکرے کا لگا لیں تو پچاس بکروں کا نو لاکھ روپے آپ کی قیمتیں خرید آئے گی اچھا جہاں پہ ایک بات میں منسن کرتا چلوں میں سٹار فیٹنگ کی بات کر رہا ہوں چرائی میں تو بچت ہی بچت ہے میں انشاءاللہ اس پہ ایک مکمل فیزیبلٹی رپورٹ بھی آپ کو دوں گا بہت جالد تو آج ہمارے یہ موضوع نہیں ہے فیزیبلٹی ورنہ میں آج یہ آپ کو بتا دیتا کہ ایک جانوار کا کتنا خرچ آئے گا پہلے تین ماہ کا پھر نیکس تین ماہ کا کتنا آئے گا اور آخر تین ماہ کا کتنا آئے گا اگر آپ نے تعداد میں زیادہ بکرے خریدنے ہیں تو ایک ہی منڈی سے ایک ہی وقت میں آپ نے بکرے سارے نہیں خرید لینے تو دو تین دفعہ آپ منڈی پہ جائیں گے بکرے آپ نے خرید لیے جانوار آپ کے شہر پہ پہنچ گئے تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے فرس ویکسینیں آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے بار بار میں کہتا ہوں ویکسین جو ہے وہ بکروں کو لازمی کروائیں تاکہ آپ کا نقصان نہ ہو بکرے خدا نہ خاصتہ ایکسپیر نہ ہو ویکسین کمپلیٹ کر لی اس کے بعد آپ ان کی اندرونی ڈیورمنٹ بیرونی ڈیورمنٹ کریں پیٹ کے کیڑے مار دوا پلائیں نیکس جو آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بکروں کے لیے سستہ چارہ کا انتخاب کرنا ہے سستہ چارہ آپ نے ڈھونڈنا ہے اگر آپ نے یہ دو کام کر لیے بکروں کی ویکسین کر لیے ان کو بیمار نو نے دیا اور سستہ چارہ پہ آپ نے اپنے بکرے نو ماہ پا لیے تو میں گرنٹی کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ پرافٹی پرافٹ ہے صافی منافع ہے بلکل بھی آپ کو خسارہ انشاءاللہ نہیں آئے گا سستہ چارہ ہماری ویڈیوز موجود بھی ہیں اور انشاءاللہ نیسے بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے کہ کون سے چارہ سستے ہیں سستے چارہ پہ کیسے آپ پالیں تو بہرحال مختصرن میں بتائی دیتا ہوں اگر آپ گندم کی توری پہ بکرے پالیں ایک ٹائم سبز چارہ اور دو ٹائم گندم کی توری سے جو چارہ تیار کیا جاتا ہے انتہائی سستہ ہے بیس روپے اٹھارہ روپے میں پڑتا ہے اور سٹیز ایریا میں شہروں میں جو باہر رہتے ہیں ان کو پچیس روپے میں پڑتا ہے پچاس روپے میں دو ٹائم کا آپ کو چارہ مل جائے گا اور ایک ٹائم آپ سبز چارہ جو بھی سیزنل سبز چارہ ہے بازار سے آپ خرید لیں بڑے جو بکرے ہوتے ہیں ہیوی قسم کے ان کا جو ڈرائی خوشک جو چارہ ہوتا ہے ان کو تین کے جی ضرورت ہوتا ہے دن میں اور سبز چارہ چھے کے جی لیکن یہ چونکہ مکس بریٹ کے چھوٹے درمیانے بکرے ہیں تو ان کا خرچہ بھی ویسے ہی کم آئے گا آپ کا ایک لاکھ روپے منتھلی آپ کا خرچائے گا اگر آپ سٹال فیڈنگ کر رہے ہیں پچاس بکروں کا تو نو ماہ کا نو لاکھ روپے آپ کا خرچائے گا اور نو لاکھ روپے ہی آپ کی قیمتیں خرید تھی تو انشاءاللہ تعالی آپ کے پچاس بکرے اٹھارہ لاکھ روپے میں سٹال فیڈنگ پہ تیار ہو جائیں گے قربانی کے لیے اٹھارہ ہزار میں جو بکرہ آپ نے خریدہ تھا تو اس پہ اٹھارہ ہزار ہی خرچائے گا نو ماہ کا تو وہی بکرہ آپ کا پینٹیس چھتیس ہزار روپے میں تیار ہو جائے گا قربانی کے لیے بکرے سیل کتنے ہی کہوں گے انشاءاللہ تعالی آپ کا جو بکرہ ہے وہ پچاس سے ستر ہزار کے درمیان بہ آسانی سیل ہو جائے گا اور آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس قیمت کے بکرے تو کسٹمر ڈونڈ رہے ہوتے ہیں بیوپاری پھر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس قیمت کے بکرے ملیں ستر ہزار کو چھوڑیں ساٹھ ہزار روپے میں اگر آپ کا فی بکرہ سیل ہو تو حساب لگائیں پچاس بکروں کا تیس لاکھ روپے اماؤنٹ بنے گی اس میں سے آپ نو لاکھ روپے اپنی خرید نکالیں نو لاکھ روپے اخراجات نکالیں باقی بچے بارہ لاکھ روپے فرنڈز بارہ لاکھ روپے نو ماہ میں آپ بہ آسانی کما سکتے ہیں سٹال فیڈنگ پہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں نہ چرائی نہ زیادہ میند تو اس طرح سے فرنڈز آپ مہانہ ایک لاکھ روپے رزق حلال کما سکتے ہیں ایک لاکھ روپے پروفٹ کما سکتے ہیں اس پاکیزہ بزنس سے بھی بنا کسی ٹینشن کے مقامی منڈیوں پہ فارم پہ شیڈ پہ ہی آپ کے سیل ہو جائیں گے کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں خرچہ بھی کم اور پریشانی بھی کوئی نہیں تو انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اپنے حبیب بھائی کو اللہ حافظ